براؤٹ تو یو بائی بیز آنیلسٹ بائی کھاٹا بک نہ کمپیوٹر نہ فائل اب ٹیلی ڈیٹا آن موبائل بیز آنیلسٹ کے ساتھ آپ کو ان کو ونڈو دینی پڑے گی کہ وہ چاہیں تو اپنی عرضی واپس لے لیں یہ ابھی تک کیا ہوتا تھا کہ اگر آپ کا ایشو نبی پرسنٹ نہیں بھرایا تو وہ ڈیوال ہو جاتا تھا سب کو پیسہ لٹائی جاتا تھا جتنے لوگوں نے عرضی لگائی ہے لیکن یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ ساڑھے تین گناہ سے زیادہ اوور سبسکرائب ہوا یہ ایشو تین پوائنٹ چھے ٹائمز اوور سبسکرپشن ہے چار ہزار تین سو کروڑ روپے کا یہ ایشو ہے اس کو لے کے بہت سارے سوال تھے کہ اس میں پیسہ لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے لیکن روچی سویا نے سٹاک ایکچینجز کو انفارم کیا ہے وہاں سے سوچت کیا گیا ہے کہ سیبی نے ان کو کہا ہے کہ آپ ایک وگیاپن دیجئے باقاعدہ اخباروں میں وگیاپن دے کر چھوٹے نویشکوں کو یہ بتائیے کہ آپ چاہیں تو اپنی عرضی واپس لے سکتے ہیں یہی نہیں جن لوگوں کی عرضیاں آپ کو ملی ہیں ان کو آپ کو ایک ایس ایم ایس بھیج کے بھی یہ بتانا ہے کہ آپ چاہیں تو اپنی عرضیاں واپس لے سکتے ہیں اور اس کے لئے تین دن کا ونڈو دیا جا رہا ہے تین دن کے لئے ان کے پاس یہ وقت ہوگا کہ وہ اپنی عرضی لوٹا لیں کارن کیا ہے اس کا سیبی کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسے انسولیسٹیڈ ایس ایم ایس گھوم رہے تھے بازار میں جو وہ اس طرح کا بھرم پیدا کر رہے تھے کہ آپ اگر اس کمپنی میں پیسہ لگائیں گے تو آپ کی بہت کمائی ہوگی اس ایس ایم ایس میں کیا کہا گیا یہ جانکاری میرے پاس نہیں ہے لیکن سیبی کے نردیش کے حساب سے جو جانکاریاں آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں اس ایشو کا پرچار ہو رہا تھا ایس ایم ایس میں اور وہ پرچار جو تھا وہ فرادولینڈ تھا اس میں غلط جانکاریاں دی جا رہی تھیں اس سے دھوکہ دھڑی کی آشنکہ ہے اس وجہ سے سیبی نے یہ نردیش جاری کیا ہے یہ بہت مہتپون بات ہے سیبی اگر اس طرح ایکٹ کر رہی ہے تو یہ بہت ایمپورٹنٹ بات ہے شیئرولڈر پرٹیکشن کے لیے بہت سارے چھوٹے انویسٹر جو سوچ رہے ہوں گے کہ کیا کریں کیا کریں پیسہ لگائیں یا نہ لگائیں اور انہوں نے اگر اس طرح کے کسی ایس ایم ایس کے بھروسے پیسہ لگا دیا تھا اگر سیبی یہ آدیش جاری نہیں کرتی اور کل کو یہ شیئر وہاں نہیں پہنچتا جہاں اس کے پہنچنے کا وعدہ اس ایس ایم ایس میں کیا گیا تھا تو وہ کیا کرتے ہیں اور یہ آپ سوچیں اگر حال کے دور میں اس وقت ایسا کوئی الزیم بھی نہیں لگا تھا اور اس طرح کا کوئی آدیش بھی نہیں آیا تھا لیکن اگر پیٹی ایم میں جن لوگوں نے پیسہ لگایا ہے ان کو یہ قبر مل گئی ہوتی اور ہو سکتا ہے ان کو اسی طرح کا کوئی وگیاپن کرتا ہوا ایس ایم ایس آیا ہو تو اس وقت یہ ایک بہت جس کو کہیں گے بہت ویلکم سٹیپ ہے سواگت ہونا چاہیے ایسے بھی کہ اس فیصلے کا اور نویشکوں نے جن لوگوں نے چھوٹے نویشکوں نے جن کو کمپنی کے کاروبار کے بارے میں جانکاری نہیں تھی جنہوں نے ایسا کوئی وگیاپن دیکھ کر پیسہ لگایا ہے ان کو یقیناً ترنت کسی جانکار سے سمپرک کرنا چاہیے اور پتہ کرنا چاہیے کہ انہیں اس میں پیسہ لگانا ہے کہ نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ روچی سویا میں اگر آپ نے ارضی لگائی تو اپنی ارضی واپس لے لیجے نہیں آپ اگر روچی سویا کے کاروبار سے مطمئن ہیں آپ نے پکے طور پر جانکاری جھٹا لیا اور اس کے بعد آپ پیسہ لگا رہے ہیں تو الگ بات ہے لیکن روچی سویا کا شیئر پچھلے چار دنوں میں دس پرسنٹ کے قریب گر چکا ہے بازار میں اس سے کم پہ یہ شیئر ایشو ہو رہے ہیں جو فالو ان پبلک آفر میں آ رہے ہیں اس لیے اٹریکٹیو لگ سکتا ہے آپ کو کہ بھئی اس بھاو پہ مل رہا ہے اس بھاو پہ بکے گا لیکن بازار میں وہ شیئر گرتا ہوا دکھ رہا ہے ہو سکتا ہے جب تک الوٹ ہو کے آپ کے ہاتھ میں آئے اس وقت تک اس کا بھاو کچھ اور ہو چکا ہو اور شاید اسی خطرے کو دیکھتے ہوئے سیبی کوئی ضروری لگا کہ وہ اس طرح کی چیتاؤں ہی جاری کرے اس طرح کا ایک نیا وینڈو کھولے یہ مہتوپون اعتیاسک فیصلہ ہے سیبی کا اس کا سواگت ہی ہونا چاہیے بیزرڈا میں آج اتنا ہی ویجایت دیجئے دھنیوات نمسکر موسیقی